کتنے حاجی ہوتے ہیں جو مکہ میں رہتے ہوئے غار حرا ہے غار سور ہے اس پہاڑی پہ چڑھتے ہیں اور چڑھ کر کے جا کے غار سور میں غار حرا میں وہاں جا کر کے وہاں نفلی نمازوں کے پڑھنے کا احتمام کرتے ہیں وہاں کی مٹی اٹھاتے ہیں اور وہاں پر اپنا نام لکھتے ہیں یہ سب عمل غیر مسنون ہے سنت کے خلاف ہے اگر اس غار میں نماز پڑھنے کا وہاں کی مٹی اور وہاں کی پتھر میں کچھ برکت کا معاملہ ہوتا تو یہ کرنے والے کون لوگ ہوتے صحابے کرام ہوتے وہ ہم اور آپ سے نیکی کے زیادہ حریص تھے تو جب ان لوگوں نے نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد آپ تیرہ سال مکہ میں رہے لیکن کہیں اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ آپ غار سور غار حرا میں دوبارہ گئے ہوں وہاں آپ نے نوافل کا احتمام کیا ہو تو اگر یہ چیزیں کی جا رہی ہیں یہ خلاف سنت ہیں چڑھنے والوں نے بتایا کہ دو سے دھائی گھنٹہ غار حرا میں چڑھنے میں لگتا ہے اب آپ بتائیے کہ وہ کام جو جائز نہیں ہے اس میں آپ وقت صرف کر رہے ہیں دو ڈھائی گھنٹے کا وقت اگر آپ حرم میں آپ تواف کریں تو آدھا گھنٹہ ایک تواف کا رکھیں تو آپ پانچ تواف کر سکتے ہیں آپ قرآن کریم پڑھنا چاہیں تو آپ دو چار پارے قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں اس کے پڑھنے پر آپ کو نیکی ملے گی تو یہ ہے کہ آپ ان کاموں میں اپنے اوقات کو صرف کریں اور ان لازانی کاموں میں جو غیر مشروع ہیں اس سے بچیں موسیقی